اب ہم بات کریں گے ایک اور پروسیس کی جو پلانٹس میں ہوتا ہے اور میجرلی پلانٹس کے لیوز کی ترہو ہوتا ہے تو ہم بات کریں گے ٹرانسپائریشن کی اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسپائریشن ہوتی کیا ہے بیسیکلی ٹرانسپائریشن is the loss of water from plant surface through evaporation یعنی کہ پلانٹ کے اندر جو ایکسیس water ہے وہ جو ریکوائیڈ نہیں ہے وہ کس طرح سے surface کے اندر جو ہے stomata ہوتے ہیں وہاں سے کس طرح سے evaporation ہوتا ہے اب ٹرانسپائریشن بیسیکلی تین طرح کی surfaces سے ہوتی ہے سب سے پہلی تو stomata جو کہ leaves کے نیچے ہوتے ہیں یعنی اندر والی surface پہ ہوتے ہیں پھر دوسرا جو source ہے transpiration کا وہ ہے cuticle اب cuticle جو ہے وہ leaf کی اوپر والی جو major جو shiny surface ہوتی ہے وہ surface ہوتی ہے اور تیسری ہے کہ there are special openings called lenticels present in the stems یعنی کچھ plants ایسے بھی ہیں جن کے stems پہ بھی کچھ ایسی openings موجود ہیں جن کے through transpiration ہو سکتی ہے اب ان سب surfaces میں سے majority transpiration جو ہے وہ stomata کے through ہوتی ہے and it is called stomatal transpiration because obviously stomata سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں stomatal transpiration leaves کے اندر جو mesophyll cells ہوتے ہیں ان کا structure ایسا ہے that they provide large surface area for evaporation of water again وہی بات ہے کہ large surface area required ہوتا ہے جہاں جہاں بھی کوئی exchange ہو رہی ہے material کے تو جو water ہے وہ xylem سے mesophyll cells میں آتا ہے and وہاں سے cell کے outer cell wall پہ ایک thin film generate کرتا ہے یہاں سے پانی leaf کے air spaces میں چلا جاتا ہے then یہاں سے water stomata کے through outside air میں evaporate ہو جاتا ہے پھر بات آتی ہے کہ وہ جو stomata ہیں ان کی opening اور closing کیسے ہوتی ہے وہ کیسے control کی جاتی ہے کونسا mechanism ہے جو opening اور closing of stomata کو گوان کر رہا ہے اور وہ stomata کس طرح سے allow کرتے ہیں کہ water وہاں سے evaporate ہو جائے اب majority of plants جو ہیں اس میں stomata open ہوتے ہیں during the day اور وہ close ہو جاتے ہیں during the night stomata ہیں وہ ایک specific cells کے through open and close ہوتے ہیں انہیں ہم guard cells کہتے ہیں at every stomata opening two guard cells are present اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتے ہیں at their ends just like this so here آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ دو گارڈ cells ہیں ہمارے پاس جو ہر stomata opening پہ ہوتے ہیں اور یہ انڈ سے اپنے اس طرح جوئنڈ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو opening ہے یہ اس کو ہم stoma بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک hollow place ہو جاتی ہے stomata ہے اس overall structure کو کا جاتا ہے اور اس opening کو ہم stoma کہتے ہیں اب یہ سٹوما یہاں پہ اوپن ہے کیونکہ گارڈ cells جو ہیں اپنی ایک پر شیپ میں ہیں اور یہاں پہ سٹوما کلوز ہے لیکن یہاں پہ بھی جو ایک چلی جو بائنڈ ہوئے ہیں جو گارڈ cells جوڑے ہوئے ہیں وہ اپنے صرف اس اور اس پوئنٹ سے جوڑے ہوئے ہیں گارڈ cells کی جو انر سائٹس ہوتی ہیں بسکلی جنہوں نے سٹوما یعنی ایک opening کرنی ہوتی ہے اور کلوز کرنی ہوتی ہے وہ سائٹس تھک ہوتی ہیں اس کمپیر تو آؤٹر سائٹس یعنی جو اس کی آؤٹر باؤنڈریز ہیں وہ تھن ہیں اور انٹرنل جو سٹکچر ہے جس نے سٹوما اوپن یا کلوز کرنی ہے وہ تھک ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ہاو ڈو دے اوپن اور کلوز تو ایک سمپل سا میکنزم ہے کہ جب گارڈ cells کے اندر پانی آتا ہے تو وہ ترجد ہو جاتے ہیں یعنی فرم شیپ میں آ جاتے ہیں اپنی which is like a bean تھوڑی کرب سی ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھی اس سٹوما بیٹوین ٹو سیلز اوپن پھر جتنا بھی ووٹر ہے جو ہونا ہے جو ریکوائیڈ نہیں ہے وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گارڈ سیلز لوز دیر شیپ اور وہ وہاں پہ فلیسد ہو جاتے ہیں یعنی فلیسد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں جس کے ریزلٹ میں جو سٹوما ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں اس طرح سے پانی کے آنے ان کی ترجیٹیٹی کے انکریز ہونے سے سٹوما اوپن اور دوبارہ فلیسد ہو جانے سے وہ کلوز ہو سکتے ہیں اب اس طرح سے بولا جائے تو یہ بہت سمپل لگتا ہے بٹ ایکچولی اتنا سمپل نہیں ہے ہم نے چیپٹر فور میں بھی یہ بات پڑی تھی کہ سلوٹ کانسنٹریشن یعنی کہ گارڈ سیلز میں گلوکوز کی کانسنٹریشن is responsible for opening and closing of سٹومیٹا تو ریسنٹ سٹڈیز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے سیلز سے گارڈ سیلز میں اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ آئینز آتے ہیں تو واتر بھی سیم پاک فولو کرتا ہوا گارڈ سیلز میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ترجیٹی بڑھ جاتی ہے اور سومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی جیسے جیسے دن گزرتا ہے گارڈ سیلز آلسو میں گلوکوز جس کی وجہ سے وہ ہائپر ٹونک ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر سلوٹ کانسنٹریشن ہائر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سومیٹا اوپن رہتے ہیں جیسے ہی رات ہوتی ہے پوٹاشیم آئینز جو ہیں وہ گارڈ سیلز سے واپس اپیڈرمال سیلز میں چلے جاتے ہیں گلوکوز کانسنٹریشن جو ہے وہ بھی لوہر جاتی ہے جس کی وجہ سے واتر موپس اپیڈرمال سیلز اس ویل اب اس سارے پروسیس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گارڈ سیلز لوس دیر ترگر and it results in the closing of سومیٹا so you see there are multiple factors involved in the mechanism through which a plant regulates its transpiration through opening and closing of سومیٹا